چھے ججز کے بڑے دھماکے کے بعد اس وقت نیا محاذ کھل چکا ہے سیچویشن بڑے بڑوں کے لیے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنا پتہ پھینک دیا ہے کالا کوٹ بھی میدان میں اتر گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ لوگ بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں ایکسکلوزف ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ان ججز کی اب شامت آنے والی ہے اس حوالے سے طاقتوروں کے قریب سمجھ جانے والوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے لیکن شہباز شریف کی حکومت کے لیے امریکہ بہادر کی جانب سے بڑی دھمکی آئی ہے پہلی مرتبہ امریکہ نے شہباز گورنمنٹ کو واضح انداز میں دھمکی دی ہے کیونکہ اسے دھمکی کے علاوہ اور کچھ کہا نہیں جا سکتا صورتحال انٹرسٹنگ لیکن انتہائی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہبدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چیلنگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہلی خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام پورے کا پورا سسٹم پورے کا پورا نظام ہل چکا ہے راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے جو دھماکہ کیا ہے اس کے آفٹر شاکس آنے کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے اس وقت ایک جانب تو ان ججز کے لیے بھی کچھ تھریٹس ہیں ان ججز کے خلاف کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ بھی آنے والے دنوں میں بہت تشویشناک ہیں لیکن اسم کے اندر اب کردار ادا کرنا ہوگا پی ٹی آئی کو اور وکلا کو ایک جانب تو اب یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ پاکستان بار کاؤنسل پنجاب بار کاؤنسل لاہور ہائی کورٹ بار کاؤنسل لاہور بار اسوسییشن اسلامباد بار ہائی کورٹ بار اور ملک بھر کے تمام تر ڈسٹرک بارز جو ہیں ان سب کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ سامنے آئیں اور تحریک کا آغاز کریں ورنہ ہوگا یہ کیونکہ پریشر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے مجھے کچھ بار اسوسییشن کے نوجوان وکلا نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو کہہ دیا ہے کہ جی آپ تحریک کا اعلام نہیں کر سکتے آپ کے اوپر بندشے ہیں آپ نے اسی طرح سے نظام کو چلنے دینا ہے تو پھر یہ کالا کوٹ نکلے گا جیسے پاکستان کے اندر یوتھ نے ایک سٹرنڈ لیا اسی طرح سے وکلا میں ینگ لاہرز نکلیں گے اور پھر پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالا دستی اور ججز اور جڈیچری کے وقار کے لیے وہ اپنے معاملات کریں گے اچھا ایک اور چیز کلیر ہو گئی ہوئی ہے ہوا یہ کلیر ہے کہ کل یعنی کہ چھبیس مارچ کو بیسکلی جو سائفر کیس کی سماعت تھی تو چیف جسٹس آمر فاروق نے کہا کہ میں آج یہ کیس کی سماعت نہیں کر سکتا کیونکہ ہم میں سے ایک جج کو چیف جسٹس نے بلایا اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ جسٹس آمر فاروق صاحب کو ہی چیف جسٹس نے بلایا تھا اور اس خط کے بعد ہی کل اسلام ادھائی کورٹ میں عمران خان کی سائفر کی اپیلوں پر سماعت ملتوی کر دی گئی تھی جس کے بعد چیف جسٹس آمر فاروق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ سے ملنے گئے تھے کہا یہ بھی جار ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے انہیں ساتھی جنجز کی جانب سے لکھے گئے خط کے حوالے سے طلب کیا گیا تھا کیونکہ یہ خط پچیس تاریخ کا تھا چھبیس تاریخ کو شام کو افطار کے بعد یہ خط منظر عام پر آتا ہے اور ابھی تک یہ نظام کو ہلا چکا ہے اب یہاں پر ان ججز جو ہیں چھے ججز یہ ایٹ آوٹ آف سکس ججز ہیں یاد رکھئے گا اسلام ادھائی کورٹ کے اسلام ادھائی کورٹ کے چیف جسٹس آمر فاروق مورل اتھارٹی لوز کر چکے ہیں آج انہوں نے کچھ کیسز کی خان صاحب کے خلاف سماعت کرنی ہے مجھے نہیں لگتا کہ ذراتی برابر بھی مورل اتھارٹی والا کوئی بندہ ہوگا مورل گراؤنڈز پہ اپنی زندگی گزارنے والا بندہ ہوگا تو وہ اب آگے کانٹیو کرے گا آٹھ میں سے چھے ججز نے علم بغاوت ملند کر دیا ہے لیکن اب ان چھے ججز پر بھی تنقید کی جا رہی ہے اور ٹاؤٹ جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں ٹاؤٹ صحفی پریشان اس لیے ہیں کہ لیاقت چٹھا کو تو زینی مریض کہہ دیا تھا اب ایک ہائی کورٹ کے آٹھ میں سے چھے ججز کو زینی مریض کیسے کہیں اور عجیب و غریب الزامات لگا رہے ہیں لیکن اوورال ٹاؤٹ صحفی پریشان ہے ٹاؤٹ صحفیوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سب کو ڈیفینڈ کیسے کیا جائے کوئی کہتا ہے کہ جی اپنی خلاف کا رواہیوں کے خلاف کوئی کہتا ہے عمران زدہ ہیں کوئی کچھ کہہ رہے ہیں لیکن اب یہاں پر جو سب سے بڑا موو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہے ایک تو آج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چیمن پاکستان تحریک انصاف مریسٹر گوہر مرکزی سیکٹری جنرل عمر عیوب اور مرکزی سیکٹری تلات رعوف حسن آج مورخہ 27 مارچ مروز بد بوت دن 12 بج کر 15 منٹ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر جو ہے اسلامباد میں اس میں ایک اہم ترین پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے بھی اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریلیز کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے خط کے مندرجات نہائیت ہوش ربا پریشان کن اور تشویشناک قرار چیف جسٹس آف پاکستان فوری اس کا نوٹس لیں اور کا روائی کریں خفیہ ایجنسیوں کی عدالتی امور میں غیر قانونی اور غیر آئینی مداخلت ہائی کورٹ کے ججز کے مراسلے نے خفیہ ایجنسیوں اور ریاستی داروں کی غیر قانونی اور غیر آئینی سرگرمیوں کے حوالے سے بانی پی ٹی آئے عمران خان اور تحریک انصاف کے موقف کی صداقت پر مہرے تصدیق سبت کی ہے وزیراعظم عمران خان سمیت تحریک انصاف کے سابق وزرہ اور مرکزی رانوماوں کے گھروں پر اسی طرح جاسوسی کے آلات لگائے گئے جس کی شکایت ختمیں کی گئی پرسم کے اندر گزشتہ پچھتر برس کے دوران بالعموم جبکہ پچھلے تئیس ماہ کے دوران ان ایجنسیوں اور اداروں کی غیر دستوری سرگرمیوں سے پاکستان آئین اور قانون بنیادی انسانی حقوق اور جمہوریت کا مقتل بن کر رہ گیا ہے یہ ترجمان تحریک انصاف کا کہنا ہے خفیہ ایجنسیوں اور ریاستی داروں کی بے لگام مداخلت سے عوامی مینڈٹ پر ملکی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈھالا گیا اور عوام کی منتخم اکثریت کو جمرین اقلیت میں بدل کر نشانہ انتقام بنا دیا گیا اس سب کے اندر بتایا یہ گیا ہے کہ جی قانون کے پامند ہونے کے بجائے ان ایجنسی اور ان سے وابستہ شخصیات کی جانب سے آئین اور قانون کی مجرمانہ بے توقیری نے پاکستان کو عملا جنگل کے نظام کے سپرد کر دیا ہے ترجمان تحریک انصاف کا مزید کہنا تھا کہ سیول سوسائٹی کہ افراد صحافی سرکاری اکان ججز اور صحافیوں سمیت موچنے کا کوئی طبقہ اس شرمناک مداخلت سے محفوظ نہیں وقت آ گیا ہے کہ ملک میرائی جس مقروح روایت کے خلاف فیصلہ کن اقدام کیا جائے اور کفیہ ایجنسیوں اور ریاستی داروں کو دستور اور قانون کا پابند بنایا جائے پاکستان تحریک انصاف ہائی کورٹ کے معزز ججز کی معروضات اور ان کی چیف جسٹس استدعہ کی اصولی حمایت کرتی ہے اور ان سے فوری فیصلہ کن اقدام کی اپنی دیرینہ استدعہ کا اعادہ کرتی ہے اس سب کے اندر عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے ہیڈ ہے حامد خان صاحب حامد خان صاحب نے چیف جسٹس اسلام بد ہائی کورٹ سے فوری طور پر استیفے کا مطالبہ کر دیا ہے پاکستان بھر کی بار اسوسییشنز جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو چکی ہیں آج اسلام بد ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے صبح ساڑھے نو بجے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے اور جوڈیشنل کانسل کو لکھے گئے خط جس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں اور اداروں کی عدلیہ میں مداخلت کا ذکر کیا گیا ہے اس پر گفتگو ہونے جا رہی ہے لیکن وہی دوسری جانب بازی اگر کسی بار نے لی ہے تو وہ لاہور ہائی کورٹ بار ہے لاہور ہائی کورٹ بار نے اسلام بد ہائی کورٹ کے ججز کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ پاکستان کی نہیں ایشیا کی سب سے بڑی بار اسوسییشن ہے اس نے کل یہاں پر معاملہ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آج بسیکلی صدر لاہور ہائی کورٹ بار اسد منظور بٹ جو ہیں وہ ایک اہم ترین پریس کانفرنس کریں گے لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے اسلام بد ہائی کورٹ کے چھے ججز کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے لاہور ہائی کورٹ بار ادلیہ کی آزادی کے لیے پوری طرح سے ہر طرح سے ججز کے ساتھ ہیں صدر لاہور ہائی کورٹ بار اسد منصور بٹ حامد خان سمید دیگر مقلا اہم پریس کانفرنس بھی کریں گے اب یہاں پر ذرائع کی انٹری ہوتی ہے یہ ذرائع کچھ چیزیں بتا رہے ہیں ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ اور ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں ان کی طرف سے بھی جو ایک اندر کھاتے لاوہ پک رہا ہے اس لاوے کے حوالے سے بھی انتہائی تشویشناک ڈیٹیلز ہیں پاکستان تحریک انصاف کو یہ غیبی مددان پہنچی ہے اسلامباد ہائی کورٹ مین ہائی کورٹ تھی جہاں پہ 99% عمران خان صاحب کے کیسز یہی پر ڈیل ہو رہے تھے ہر کیس کے اندر جسٹس آمیر فاروق صاحب نے جو کام کیا اور اس خط کے اندر جو آمیر فاروق صاحب کے کردار پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں اس کے بعد اخلاقی جواز تو ختم ہو گیا ایون یہ جج سائبان جو ہیں یہ پچھلے برس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مندیال دونوں سے ملے یعنی آپ کے اور میرے قاضی جو کہ تاریخ انسانی بنی نو انسان کی تاریخ میں اس سے بڑا قاضی نہیں آیا ہوگا اس سے دبنگ قاضی نہیں آیا ہوگا ان کے اپنے ذہن میں یا پھر ان کے دو تین پیچھے ٹاؤٹ رہ گئے ہیں باقی ٹاؤٹ تو چھوڑ گئے یہی قاضی صاحب تھے یہ اپنے خلاف تنقید برداشت نہیں کرتے اور جسٹس مندیال کے خلاف جب کوئی صحافی تنقید کرتا تھا تو ڈینرز پر بلاتے تھے موٹیویٹ کرتے تھے قاضی صاحب جو ہیں وہ کچھ کبھی ڈی ایچ اے کے کیس کے اندر سخت ریمارکس دے کے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا نام لکھوانا چاہ رہے ہیں کہ بڑے دبانگ جج ہیں لیکن ظاہری بات ہے بڑے بڑے معاملات کے اوپر قاضی صاحب جو ہیں وہ جس طرح سے انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ اس وقت تنقید ہو رہی ہے اب کیا قاضی صاحب سے اور سپریم جوڈیشل کانسل سے صاحب کی امید ان چھے ججز کو رکھنی چاہیے ایک صحافی ہے سبیو الحسین صاحب نے کہا ہے اور حسن عیوب خان صاحب نے اس پہ مانی خیز سوچنے والا ایک ایموجی شیئر کر کے اس بات کو شیئر کیا ہے کہتے ہیں کہ صدر یعنی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو بھی کلٹ کے ساتھ یعنی یہ عمران خم صاحب کو کلٹ کہتے ہیں اور یہ فیصلہ ظاہری مات ہے ان صحافی صاحب نے تو نہیں کیا ہوگا یا باقی صحافیوں نے یا راوی نے تو نہیں کیا ہوگا یہ فیصلہ مقتدرہ کا ہی ہوگا کہا یہ گیا ہے کہ جی میسنج یہ کمیونیکیٹ کیا گیا ہے کہ ڈسینج یہ ہے کہ جو بھی کلٹ کے ساتھ کھڑا ہوگا اسے اہنی ہاتھوں سے اس کے ساتھ نمٹا جائے گا یعنی کہ یہ خط جو کہ بہت زیادہ علامنگ ہے بلا شبہ یہ بیک فائر کرے گا بیک فائر کیا ہوتا ہے بیک فائر یہ ہوتا ہے کہ واپس آپ کو ہی آکے لگے جیسے لیاقت چٹھا والا محملہ ہے کیا ان ججز کی اوپر پریشر ڈالا جائے گا کیا پورا سسٹم جو ہے وہ اس قدر جکڑا جا چکا ہے کہ اتنا اعتماد ہے کہ یہ سب کچھ بھی بیک فائر کر سکتا ہے یہ سب کچھ بڑا امپورٹنٹ ہے اچھا میں ہی دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ نے حکومت پاکستان کو سٹیٹ آف پاکستان کو تڑی لگا دی ہے دھمکی دے دی ہے اس دھمکی پر آنے سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں چیلنجز بہت زیادہ ہیں نحشتگردی کا افریت سر اٹھا رہا ہے چین کے انجینئرز پر حملہ ہوا ہے چائنہ اس معاملے پر اتنی آسانی سے خاموش نہیں بیٹھے گا وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے سٹیٹ آف پاکستان کے لیے ایکانومی ایک بہت بڑا چیلنج ہے لیکن یہ جو جیڈیشل کرائیسز آ چکا ہے اور جیڈیشل اسٹیبلشمنٹ ورسز ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو چکا ہے اس سب کے اندر پی ٹی آئے اپنا وزن ظاہری بات ہے کہ ڈال چکی ہے اور آج کی پریس کانفرنس بھی بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ پی ٹی آئے خیبر پختون خواہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے اور اس جلسے کا عنوان ہوگا قیدی نمبر 804 کی رہائی اس کا بازابتہ اعلان تو کر دیا گیا ہے وہیں دوسری جانب ایک طرف یہ ججز کا کھڑاک سامنے آیا تو وہیں دوسری جانب لوگ بھی سڑکوں پر نکلے ہیں کل رات ہم نے دیکھا کہ منگورہ سواد جو ہے وہاں پر لوگ نکلے آج عمران خان اور مراد سعید کے ساتھ اظہاری اکجہتی کے لئے باب خیبر پر ایک بڑا اجتماع ہوا وہاں پر خطاب بھی ہوئے آپ بلکہ ویڈیو دیکھیں پھر امریکہ کی تڑی پر آتے ہیں باب خیبر زلہ خیبر میں عمران خان کی رہائی اور مراد سعید کے تحفظ کے لئے ایٹیائی ایم پی اے حضر غانیہ فریدی ایم پی اے سہیلہ فریدی قیادت میں مرکہ روانے مرکہ روانے مرکہ روانے مرکہ روانے سے ترجمان امریکی میں ایک میں خارج ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ امریکہ پاکستان اور ایران گیس منصوبے کے حق میں نہیں ہے پاکستان کو ایران کے ساتھ کسی معاہدے سے باز رہنے کا مشورہ دیتے ہیں یعنی کہ پاک ایران گیس پائپلائن جو ہے اس کے اوپر امریکی جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی سٹیٹمنٹ نے ایک بہت بڑی آہ کانٹروورسی جو ہے وہ کھڑی کر دی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آبسلی یہ ترجمان نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے اور اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان نے پانچ دن پہلے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمیں امریکہ کا ویور نہیں چاہیے ہمیں امریکہ کی اجازت نہیں چاہیے تاکہ ہم کہ ایران کے ساتھ گیس پائپلائن منصوبہ آگے بڑھا سکے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کی فارن منسٹری کے دو ترجمان ہے ترجمان ہے جو ممتاز زارہ بلوچ انہوں نے وائس آف امریکہ کو جواب میں یہ کہا جو ویکلی بریفنگ تھی کہ یہ پاکستان کی ٹیرٹری کے اندر یہ پائپلائن منصوبہ ہے تو اس میں ہمیں امریکہ کا ویور نہیں چاہیے تھرڈ پارٹی انوالمنٹ نہیں چاہیے لیکن امریکہ کے حوالے سے یہ بات کہی جاری ہے کہ امریکہ ایران پاکستان گیس پائپلائن پروجیکٹ جو ہے اسے اپوز کر رہا ہے اب ترجمان دفتر خارجہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ بھی سنبولک ہے اور بہت زیادہ مانی خیز ہے یہ شہباز گورنمنٹ کو امریکہ بہادر کی طرف سے پہلی تڑی ہے اس پر سٹینڈ لیا جائے گا یا سرنڈر کیا جائے گا یہ آنے والا وقت بتاہے گا اپنا بہت کیا لیکن اللہ نگمان پاکستان